محمد کیف اسکول آف میڈیکل انجینئرنگ میڈیکل انجینئرنگ کے بھی اسکول ہو گئے مجھے لگا کالیج ہوتے ہوں گے اگر کوئی مزاق میں یہ کہن کا سوال یہ ہے کہ میں فلا مذہب کا ہونا چاہتا ہوں یعنی میں عیسائی بننا چاہتا ہوں مثال کا طور پر یا میں قادیانی بننا چاہتا ہوں اگر کوئی ایسا کہے تو اس کا کیا حکم کہ کوئی شخص یہ اظہار بھی کرے کفر کا کہ میں فلا مذہب میں جانا چاہتا ہوں تو وہ فوراں اسلام سے باہر ہو جائے گا پھر وہ چاہے اس کی مرضی ہے جسے مذہب میں جانا چاہے وہ جائے یا نا جائے لیکن کسی نے یہ عہد کرا کہ میں فلا مذہب میں جانا چاہتا ہوں یعنی ارادہ کیا کہ آئندہ جانا چاہوں گا یا میں ایسا کرنے پہ ایسا ہو جاؤں گا یہ اسلام کو چھوڑ دوں گا اسلام چھوڑ کے دوسرے مذہب میں چلا جاؤں گا یا میں ایسا سوچ رہا ہوں کہ مذہب کو بدل لوں یا میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوسرے مذہب میں چلا جاؤں وغیرہ وغیرہ قسم کی باتیں تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ جملے کفریاں ہیں اگر کوئی مذہب چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فوراں مذہب سے نکل جاتا ہے اور اسلام کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ اسلام ایسے لوگوں کا محتاج ہے انسان محتاج ہے اسلام کا کہ اس کو ضرورت ہے اسلام کی اپنے آخرت بچانے کے لئے کیونکہ اس کو نئی معلوم مرنے کے بعد کیا کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے تو اس لئے اپنی آخرت کی حفاظت کیلئے اس کو ضرورت ہے اسلام کی اور ایسا نہیں ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے یہ دھوکے میں اگر کوئی رہتا ہو یا آج کل کی سائنس ٹیکنولوجی کو زیادہ بڑا چڑھا کے پیش کرنے کی وجہ سے اس کو لگتا ہو کہ یہ باقی رہنے والی دنیا ہے تو وہ غفلت ہے وہی دھوکہ ہے یہ دنیا فنہ ہونی ہی ہے اور اس میں بالکل اسی طریقے سے قیامت آنے جس طرح سے قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے وہ سارے نشانیاں سچی ہوں گی قیامت آئے گی پھر حساب کتاب ہو نہ آئے تو ظاہرے کے آخرت کی حفاظت کے لئے بندوں کو ضرورت ہے اسلام اسلام کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آتا ہے یا جاتا ہے اس کو فرق نہیں پڑتا لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کی ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے